اسلام علیکم آج ہم چند ایسی غلطیوں کی بات کریں گے چند ایسی mistakes کی بات کریں گے جن کو حمل کے پہلے تین مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے تاکہ خاتون کا بچہ اور خاتون خود محفوظ رہے حمل کے جو پہلے تین مہینے ہیں وہ خاتون کے لیے اور اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کے لیے بہت important time period ہے اس تین مہینوں کے اوپر pregnancy کا fate decide کرتا ہے یہی وہ تین مہینے ہیں جس میں بچہ پہلے تھیلی کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس میں بچے کے different parts develop ہونا شروع ہوتے ہیں بچے کی دل کی دھڑکن آتی ہے بچے کے body parts میں organogenesis ہوتی ہے اور وہ ایک انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ time period اس لیے important ہے کیونکہ اس کے اندر بعض دفعہ abortions بھی report ہوتی ہیں بعض دفعہ اس میں پی وی spotting یا پی وی bleeding شروع ہو جاتی ہے جو کے دورانے حمل بلکل ٹھیک چیز نہیں ہے تو اس میں جو سب سے important چیز جس کو ہم discuss کریں گے وہ tablet folic acid کا استعمال ہے اکثر بچیاں ایسی ہیں جو گھر میں pregnancy test کر لیتی ہیں اور انہیں pregnancy confirm ہو جاتی ہے اور وہ doctor کے پاس نہیں جاتی اور جی ہم بعد میں check کر آ لیں گے اور جو وہ شروع کے تین مہینے ہیں ان کو وہ ضائع کر دیتی ہیں اس دوران tablet folic acid کا استعمال بے انتہا ضروری ہے tablet folic acid کی گولی ایک ایسی گولی ہے جو بچے کے اندر پیدائشی نقائص نہیں ہونے دیتی یہ بچے کو محفوظ رکھتی ہے اور اس گولی کے استعمال سے بچہ ضائع نہیں ہوتا عورت کی uterus محفوظ رہتی ہے تو جو سب سے اہم چیز حمل کے پہلے تین مہینوں میں ہے وہ tablet folic acid کا استعمال ہے دوسری اہم چیز stress level ہے کہ pregnancy کو جو ہے وہ حاملہ خاتون کیسے perceive کرتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے chemicals اور hormones release ہونے کی وجہ سے بچیوں میں mood swings آتے ہیں بعض دفعہ بچیاں بہت over excited اور خوشی محسوس کرتی ہیں بعض دفعہ بچیاں pregnancy کے ساتھ tension میں آ جاتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں بعض بچیاں بہت زیادہ سونا شروع کر دیتی ہیں بعض بچیاں جو ہے وہ dizziness کی وجہ سے ultimatلی کی وجہ سے diet کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی کی شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے dehydration یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور یہی کمی پھر آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ مختلف طرح کی پیچیدنیاں اور مسائل کا سامنا جس سے حاملہ خاتون کو اور اس کے ہونے والے بچے کو کرنا پڑ سکتا ہے تو حاملہ خاتون کو جو ہے وہ stress اور پریشانی سے بھی حمل کے پہلے تین مہینوں میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے mood کو جو ہے وہ خوش رکھنے کی ضرورت ہے پھر تیسری جو اہم چیز ہے وہ heavy weight ہے جیسا کہ نیچے بیٹھ کے بہت زیادہ excessive پوچہ لگانا بچیاں جیسے room کی setting change کرنے لگ جاتی ہیں پلنگ اٹھا رہی ہیں الماری اٹھا رہی ہیں بھاری وزن اٹھانا اور اسی طریقے کے ساتھ بہت زیادہ سینیاں چڑھنا اترنا اگر ان کا گھر اوپر ہے تو آ رہی ہیں جا رہی ہیں اوپر نیچے یا پھر لمبے سفر پہ long traveling جو ہے لمبے سفر پہ پہلے تین مہینوں میں چلے جانا تو یہ کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جس کو حمل کے تین مہینوں میں بچیوں کو ضرور خیال کرنا چاہیے جس سے آگے پوری pregnancy جو ہے وہ affect ہو سکتی ہے چوہ سے کچھ ٹھائی ہے ہماری چوہ سے پہلے موسیقی ٹھائی ہے